دوستو آج کے اس ویڈیو کے دوارہ ہم ٹائمر کے بارے میں سکھنے والے ہیں کہ جو ہمارا ٹائمر ہوتا ہے اس ٹائمر کا کنیکشن ہم کس پرکار سے کریں گے ساتھ ہی ساتھ میں یہاں آپ کو ٹائمر استعمال کرنا ہے تو ٹائمر کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو کس پرکار سے اس ٹائمر کو چیک کرنا ہے اس کے بارے میں بھی اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو بتانے والا ہوں تو چلی دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آخر ہم کیوں ٹائمر کا استعمال کرتے ہیں دوستو مال لیجے کہ آپ کے پاس میں ایک لیمپ ہے اب یہ جو لیمپ ہے اس لیمپ کو مجھے چالو کرنا ہے لیکن یہاں پہ ایک کنڈیسن یہ ہے کہ جو میرا لیمپ ہے اس لیمپ کو مجھے دو منٹ کے بعد میں چالو کرنا ہے یعنی کہ جب میں اس ایم سی بی کو اون کر دوں تو ایم سی بی کے اون ہونے کے بعد میرا جو لیمپ ہے یہ لیمپ میرا دو منٹ کے بعد چالو ہونا چاہیے اسی device کو تھوڑی دیر کے بعد میں چالو کرنا ہے یا پھر تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو burn کرنا ہے تو اس کام کو پورا کرنے کے لیے آپ کو timer کا استعمال کرنا پڑے گا تو یہاں پہ جو میرا lamp ہے اس lamp کے جدی مجھے اس timer کے دورہ connection کرنا ہے سب سے پہلے کیا کریے آپ کا جو timer ہے اس timer کے سائیڈ میں آپ دیکھو گے تو آپ کو circuit diagram مل جائے گا یا آپ اس circuit diagram کو سمجھ لیے تو آپ connection بھی آسان طریقے سے کر سکتے ہو ابھی کے time پہ آپ دیکھو گے یہاں پہ ایک symbol ہے اور یہاں پر ایک symbol ہے یہ جو symbol آپ دیکھ رہے ہو یہ symbol ہوتا ہے کس timer کے coil کا یعنی کہ timer کو چالو کرنے کے لیے جو power supply provide کیا جائے گا اس کا circuit diagram یہ والا بتائے گیا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو contact دیا گیا ہے 1, 3, 2 یہ والا contact ہوتا ہے کسی load کو چالو اور بند کرنے کے لیے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دو الگ الگ circuit بنا دیا ہوں یہاں پہ A1 اور A2 لکھا ہوا ہے تو جو آپ کا A1 terminal ہوتا ہے اس پہ آپ کو fair supply دینا ہوتا ہے اور A2 terminal پہ آپ کو neutral power supply provide کرنا ہوتا ہے تو اس timer میں آپ دیکھو گے یہاں پہ A1 terminal ہے تو اس terminal پہ آپ کو fair supply provide کرنا ہوگا اس کے بعد A2 terminal پہ آپ کو neutral power supply provide کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس timer کا جو auxiliary contact ہوتا ہے اس timer میں 1, 2, 3 نمبر کے terminal سے سوکیا گیا ہے لیکن mostly timer میں آپ کو 15, 18 اور 16 نمبر کا terminal ملتا ہے یا دی آپ کے timer میں terminal نمبر 15, 18, 16 لکھا ہوا ہے تو ان کا ایک مطلب ہوتا ہے جو 15 نمبر کا terminal ہوتا ہے وہ ہمیسا common terminal ہوگا اس کے بعد جو 18 نمبر کا terminal ہوگا یہ ہوتا ہے an of contact آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ہمارا common terminal ہے یہ an of contact ہے اس میں کوئی بھی connection نہیں کیا گیا ہے یہاں پہ arrow والا جو symbol ہے وہ اس point پہ connect ہے تو یہ والا point ہوتا ہے nc یعنی کی 16 نمبر کا terminal ہوگا nc 18 نمبر کا terminal ہوگا no اور 15 نمبر کا terminal ہوتا ہے common اب connection کو explain کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں یادی آپ کو timer کو check کرنا ہے تو کیسے آپ check کروگے تو یادی آپ کو timer کو check کرنا ہے تو timer کو check کرنے کے لیے آپ کو power supply provide کرنا پڑے گا تو میں یہاں پہ ایک mcb کا استعمال کر رہا ہوں جس کے دوارہ میں اس کو power supply provide کروں گا اور power supply کیسے provide کرنا ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہوں آپ کو simply کیا کرنا ہوگا اس timer کا جو coil ہوتا ہے coil کا terminal ہوتا ہے a1 a2 اس terminal پہ آپ کو power supply provide کرنا ہے power supply provide کرنے سے پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کا جو timer ہے اس timer کا operating voltage کیا ہے میرے پاس میں جو timer ہے اس timer کو میں دو operating voltage پہ operate کروا سکتا ہوں جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھو گے لکھا ہوا ہے 220 volt 50 hertz یا 60 hertz یعنی 220 volt کا power supply provide کر کے اس timer کو operate کرنا سکتا ہوں اسی پرکاسے نیچے میں لکھا گیا ہے 24 volt AC DC یعنی 24 volt کا power supply بھی connect کر کے میں اس کو چالوں اور بن کر سکتا ہوں تو power supply connect کرنے سے پہلے آپ یہاں پہ operating voltage دیکھ لیجئے گا تو اس timer کا جو a1 terminal ہے اس پہ میں fair supply کرنے کر دیتا ہوں اور a2 terminal پہ neutral power supply connect کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس پرکاسے اس timer کو ہم چیک کریں گے یہاں پہ جو timer ہے اس کو میں نے power supply provide کر دیا اب میں یہاں پہ mcb کو on کر دیتا ہوں mcb کو on کرنے کے بعد آپ دیکھو گے یہاں پہ on indication glow ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ out indication بھی glow ہو گیا یہ جو timer ہے اس میں جو بھی time set کیا گیا اتنا سمیے کے بعد میں output command generate ہو رہا ہے ایک خٹ سے آواز آیا سائد آپ کو camera میں سنائی نہیں دیا ہوگا ایک بار میں آپ کو دوبارہ سنائی دیتا ہوں اب ہمیں check کرنا ہے کہ ہمارا timer صحیح ہے کی خراب ہے ویسے تو میں اس کو power supply دی رہا ہوں تو اس کا indication glow ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ میں اس کا contact بھی change ہو رہا ہے آواز سے مجھے پتا چل گیا اب مجھے یہاں پہ practically check کرنا ہے کہ واقعی میں میرا timer صحیح ہے کی خراب ہے تو اس کام کو پورا کرنے کے لیے مجھے یہاں پر multimeter کا استعمال کرنا پڑے گا میرا جو multimeter ہے اس کو میں نے continuity position پہ رکھ دیا ہوں اس کے بعد میں کیا کروں گا multimeter کا جو probe ہے ایک probe کو لے جا کے timer کا جو common terminal ہے اس timer میں common terminal دو نمبر کا terminal ہے تو اس terminal کے ساتھ اس probe کو connect کر دوں گا اب دوسرا probe کو لے جا کے میں یہاں پہ یہ جو ایک نمبر اور تین نمبر کا terminal ہے اس پہ check کروں گا ان دونوں میں سے کسی ایک terminal پہ مجھے continuity مللا چاہیے سب سے پہلے ہم ایک نمبر کے terminal پہ check کرتے ہیں کوئی بھی continuity نہیں آرہا ہے تین نمبر پہ بھی نہیں آرہا ہے wait کچھ تو گربر ہے ایک بار mcb کو off کرتے ہیں اور دو نمبر terminal پہ میں نے common connect کر دیا ایک نمبر terminal پہ continuity نہیں آرہا ہے تین نمبر پہ نہیں آرہا چلیے یہاں پہ ویسے ہی باتا چل گیا کہ میرا جو timer ہے اس میں کچھ problem ہے آپ دیکھ سکتے یہاں پہ جو ہمارا nonc contact اس میں کوئی بھی continuity نہیں آرہا ہے ٹھیک ہے تو یہ timer تھوڑا سا faulty ہے تو فلحال کے time پہ اس timer کا استعمال کر کے ہم concept کو سمجھ لیتے ہیں میں یہاں پہ connection کو disconnect کر کے اس کے ساتھ connect کر دیتا ہوں تو یہ timer ہے اس کو میں input power supply provide کر گا لیکن آپ timer میں on indication کا indication مل جائے گا یعنی آپ on indication glow ہو جاتا ہے جیسے اس timer میں power supply provide کر ہوگے تو آپ یہ سمجھ off condition میں سب سے پہلے ہم no nc contact کو check کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جو میرا timer ہے اس timer کا جو دو number terminal ہے common terminal تو common terminal پہ میں multimeter probe کو connect کر دیا 3 number کا terminal is no contact پہ مجھے continuity نہیں ملے گا یہاں پہ nc contact کو check کر تو continuity مجھے ملے گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مجھے continuity مل رہا ہے اب میں یہاں mcb کو on کرتا ہوں mcb کو on کرنے کے بار آپ دیکھو گے یہاں پہ continuity چلا گیا off کرتا ہوں continuity آگیا on کرنے continuity چلا گیا اب میں mcb کو off کر کے 2 اور 3 number کے terminal پہ چیک کروں گا اب के کچھ سکتے ہیں کہ timer ہمارا proper work کر رہا ہے اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہم کس پرکار سے اس timer کا connection کریں گے تو connection کرنے سے پہلے میں mcb کو off کر دیتا ہوں mcb off کرنے کے وار میں سرکیٹ ڈائیگرام کے جرگیے explain کرتا ہوں تو دوست جیسے میں نے آپ کو بتا ہمارا timer ہوتا ہے اس timer میں آپ کو کو ملے گا یہ on ڈیرے timer کا symbol ہے اس کے بعد ہمارا timer میں آپ n-o n-c contact بھی مل جائے گا تو میں یہ n-o n-c contact بھی بنا دیتا ہوں simple connection بنائے ہوں ویسے n-o n-c contact کا symbol اس پہ سے بنتا ہے n-o ہو گیا اور n-c ہو گیا آپ کو دیکھ رہا ہے یہ n-o ہے n-c contact ہے फिलہ کے time پہ اس کے جدی سمجھ جسے آپ کو سمجھ آسانی ہو تو میرا timer ہے اس timer کو جدی مجھے operate کروانا ہے اور اس دورہ load کو چالو کسی چیز کو چالو کرنا ہے جیسے میں نے بتایا کہ ایک lamp ہے اس کو ہمیں چالو اور بن کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہ پہ ایک lamp کا symbol بنا دیتے ہیں یہ ہمارا lamp ہے अब اس lamp کو operate کرنے لئے ہم directly neutral power supply provide کر دیں کنگے अब बचिए यहाँ पे हमारा timer का no nc contact तो timer का no nc contact होता है उसमे common terminal होगा यह common terminal है तो common terminal पे आपको supply करने करना होगा तो मैं यहाँ पे directly supply कर दिया अब करते हैं यहाँ से एक wire को connect करके इस lamb को power supply provide कर दे है यानि कि हम इस timer का no contact इस दोस्तो यह आपको on delay और off delay timer के बीच में क्या difference होता वह नहीं मालूँ तो उसका इसको हमने fair supply और neutral supply provide कर दिये और जो हमारा lamb के उस lamb को हम directly neutral power supply provide करेंगे और timer का जो no and c contact का करेंगे lamb का connection करने के लिए no contact का करने क्या होगा पूरा connection कर दिया अब इस timer का जो no contact है उससे एक wire को ले जाके इस lamb को फे supply provide कर दिया अब यह जो lamb पे इसको operate करवाने के लिए neutral power supply भी provide करना होगा तो इसके क्या किया गया है कि यहाँ पे जो neutral supply वाइ इसको ले जाके mcb का जो neutral वाइ टर्मिनल है उसके connect कर दिया है यहाँ पे इसको on delay timer के लिए set कर देता हूँ time set करने लिए यहाँ on कर दिया इसको किया गया है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यह जो मेरे पास में timer है digital timer है और digital timer को operate करवाने के लिए आपको trigger command provide करना पड़ता है trigger command provide करने के लिए यहाँ पे TR वाला terminal है आप उसके लिए push button भी इस्तमाल कर सकते हो चली मैं यहाँ पे push button को connect करके आपको explain करता हूँ तो मैं यहाँ पे इस push button का connection कर दिया push button connection बहुत simple तरिखे से किया करना है जो आपका face supply यह वहाँ से एक वाई को ले जाके आपका push button उसके साथ connect कर दिजिए आप push button का जो दुसरा terminal है उसके connect करके लाना है और TR वाला जो terminal है उसके साथ connect कर दिना यानि कि आप कहे सकते हो जो हमारा timer है इस timer में time हमने set किये थे उठना time के बाद lamp on हुआ यह हमारा lamp on delay timer जैसे work कर रहा है आप एक बार और देखिए मैं यहाँ पर 5 seconds के बाद में चालू हो रहा है अब यहाँ पर इस timer का जो nc contact उसका इस्तमाल करूँ तो क्या होगा इसको भी समझ देते हैं तो एक बार connection को change कर देता हूँ तो मैं इस lamp को स्टार्ट हो गया timer का countdown complete हो तो यहाँ पर यह समझ सकते हो यदि हम timer का nc contact इस्तमाल करेंगे तो उस condition में जो हमारा timer इस timer के दोरा lamp हमेसा चालू रहेगा लेकिन जैसी हम timer को operate करेंगे lamp हमारा थोड़ी देर के बाद में off हो जाएगा कितने दिर के बाद में आफ हो हो डिपेंड करता है कि हमने timer में time क्या set कि